اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ کیس لاؤ گیڈ اینڈ پاکستان کارسٹیٹویشن کا بہت ہی اہم کیس زلفکار علی بھٹو کیس زلفکار علی بھٹو کو 1977 میں کیوں گرفتار کیا گیا اس کے اوپر کیا الزام تھا مارشاللہ کیوں امپوز کیا گیا اس کا وکیل کون تھا سپریم کوٹ کا کیا ڈیسیجن آیا جانیں گے اس ویڈیو میں سٹے ٹیون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ایڈوکیٹ بھکارل سین آج ہم جانیں گے زلفکار علی کے اس کے بارے میں پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی سیون جی تو زلفکار علی بھٹو پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں دانزی کروائی اور انافیشل طریقے سے انٹرفیر کیا جس پہ اپوزیشن نے ملک میں احتجاج کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ملک کے حالات بہت سنگین ہو گئے جس وجہ سے مارشاللہ امپوز کیا گیا مارشاللہ کس نے امپوز کیا؟ مارشاللہ امپوز کیا جو آرمی کیف آف آرمی تھے چیف ایڈمنسٹریٹر آف مارشاللہ جب مارشاللہ امپوز کیا گیا تو کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری پر ٹائم بینگ سسپینڈ ہو گیا ایبروگریٹ نہیں ہوا لیکن سسپینڈ ہوا پر ٹائم بینگ اس کے بعد ضلوفکار علی بھٹو کی وائف بیغم نسرت بھٹو نے ایک ریٹ پٹیشن داخل کی نارملی دیکھا جائے تو یہ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں جانی چاہیے تھی لیکن ہائی کورٹ میں نہیں سپریم کورٹ میں گئی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف وردی کی جائے تو وہ کیس ہائی کورٹ میں جاتا ہے لیکن اگر جہاں بعد پبلک ایمپورٹنس کی ہو وہاں اس کیس کو سپریم کورٹ ڈیل کرتی سترہ اکٹومبر نائنٹین سیونٹی سیون کو سپریم کورٹ سے نوٹس کیا گیا اور جو وکیل تھے یہیہ بکتیار وہ زلفکار علی بھٹو کے سائیڈ تھے اور جو ایکے بروئی تھے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے یہیہ بکتیار نے اسما جلانی کیس کا ریفرنس دیا اور کہا کہ زلفکار علی بھٹو کی ڈیٹینشن جو ہے وہ ایلیگل ہے مارشل لا ایمپورس ایلیگل ہے اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہ مل سکے اس کے بعد آتا ہے ایک اے بروہی جو کاؤنٹر میں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے دو سو کیس کا ریفرنس دیا جو ہم نے الریڈی بسکس کیا ہوا ہے کہ اس میں مارشل لا جو ہے وہ لیگل قرار دیا گیا تھا اور مزید ایک اے بروہی نے یہ ارگیو کیا کہ مارشل لا ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے مارشل لا لیگل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاو اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے مارشل لا ایمپورس کرنا لازمی تھا اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل سکس کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری ختم ہو جاتا ہے جبکہ نیو لیگل آرڈر آرٹیکل ٹل کے تحت اب بات آتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہاں پہ سپریم کورٹ ریلائے کرتی ہے ایک کیلسن تھیوری اور دوسری ہے دکٹرائن آف نیسیسٹی چوری کے تحت مارشل لا ضروری تھا ملکی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور شفاق الیکشن کرنے کے لیے اور مزید سپریم کورٹ نے یہ کہا پرائم منسٹر ٹو فیل دی مینٹین لاؤ اینڈ آرڈر ان کنٹری اس لیے اس مارشل لا کو لیگل کراب دیا گیا امید کرتا ہوں یہ تھا کہ اس کا کنکلیون پورا حوالہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لاؤ گٹ کے حوالے سے ٹپ دیتا چلوں جو لاؤ گٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے کہ جو کوششنس آتے ہیں لاؤ گٹ میں وہ کچھ اس طرح آرٹیکل سکس کی پنشمنٹ کیا ہے آرٹیکل سکس کیا کہتا ہے سپریم کوڈ نے کن تھیوریز کی بیس پر ڈیسی این سنایا